دوستو ایک مرتبہ کسی نے کیا ہی خوب کہا تھا کہ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو خود کی قیمت بڑھاؤ ہر سال لاکھوں لوگ اپنے اپنے مقصد کو پانے کے لیے محنت کر رہے ہیں اور ہر گزرتے سال کے ساتھ ایسے لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے یعنی کہ کمپیٹیشن بڑھتا جا رہا ہے ان میں سے کامیاب وہی ہوتا ہے جن کی قیمت سب سے زیادہ ہوتی ہے اگر آپ کو اٹھنا آتا ہے بیٹھنا آتا ہے بات کرنا آتا ہے چیزوں کو بیچنا آتا ہے مارکیٹنگ کرنا آتی ہے مشکلوں سے نکلنا آتا ہے تو ہی آپ کامیاب ہو سکتے ہو یہ تو بہت کم چیزیں ہیں جو آپ کو ہر حال میں آنے ہی چاہیں اس کے علاوہ ایسی بہت سے سکلز اور کام ہیں جو آپ کو کرنے آنے چاہیں ایسا کیا ہے تم میں کہ لاکھوں لوگوں میں سے صرف تم ہی جیتو ایسا کیا ہے تم میں کہ کروڑوں لوگوں میں سے صرف تم ہی کامیاب بنو یاد رکھو دوست جتنی خود کی قیمت بڑھاؤگے اتنا آگے جاؤگے سٹیف جابز نے آئی فون بنایا پھر اس کی مارکیٹنگ ایسے کی کہ آج آئی فون کا ٹویلڈ پرو میکس کو تیار کرنے میں پچاسی ہزار اوپے کا خرچ آیا ہے لیکن یہ سیل دو لاکھ پین سٹھ ہزار کا ہو رہا ہے جیف بیزوس نے ایمازون کو اس قابل بنایا کہ ایمازون پوری دنیا پر چھا گئی اور آج جیف بیزوس دنیا کا امیر ترین آدمی ہے ایک فائننشیر ریپورٹ کے مطابق یہ کہا گیا تھا کہ جیف بیزوس ایمازون پر روزانہ لاکھوں روپے خرچ کرتا ہے مگر ایمازون سے ہی وہ روزانہ اربوں روپے کماتا ہے آپ دنیا میں جتنے بھی بڑے بڑے برینڈز دیکھ لیں ان برینڈز کے برینڈ بننے سے پہلے ان کے سی ای اوز نے پہلے خود کو برینڈ بنایا تھا انہوں نے پہلے خود کی قیمت بڑھائی تھی انہوں نے وہ ساری سکلز خود میں ڈیویلپ کی تھی جو انہیں کامیابیوں کی بلندیاں تک لے جائیں تب ہی وہ سب کامیاب ہوئے اس لیے اگر تم بھی کامیاب ہونا چاہتے ہو تو پہلے دیکھو خود کو کہ تم میں ایسی کون سی خوبیاں ہیں تم میں ایسی کون سی سکلز ہیں جو تمہیں دوسروں سے بہتر بنائیں تم میں ایسا کیا ہے جو دوسروں میں نہیں اگر تم دوسروں سے الگ بننا چاہتے ہو تو تمہیں دوسروں سے کچھ الگ کرنا ہوگا اگر تم ایکسٹر آرڈنری کرنا چاہتے ہو تو تم کو آرڈنری کاموں کو جھوڑنا ہوگا اس بات پر کسی نے کیا ہی خوب کہا تھا کہ اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو تمہیں دوسروں کو نہیں بلکہ پہلے خود کو بدلنا ہوگا خود کو بدل کر ہی تم دنیا والوں کی سوچ بدل سکتے ہو اور اگر شیروں کے ساتھ رہو گے تو وہ تمہیں راج کرنا سکھائیں گے اور اگر گنوں کے ساتھ رہو گے تو وہ تمہیں دوسروں کو خوش کرنا سکھائیں گے اس لیے اپنی گیلنگ کا انتخاب سوچ سمجھ کر کرنا اپنے دوستوں کا انتخاب سمل کر کرنا کیونکہ جن کے ساتھ آپ رہتے ہیں ایک دن ان جیسے ہی بن جاتے ہیں دوست یہ دماغ تمہارا ہے کسی کے باپ کا نہیں اس لیے اس سے صرف اپنے بارے میں ہی سوچو لوگوں کے بارے میں سوچ سوچ کر اسے تباہ مت کرو اس سے پوچھو کہ تم کیسے کامیاب ہو سکتے ہو کیسے بہتر ہو سکتے ہو کیسے تم وہ کام کر سکتے ہو جو تم کرنا چاہتے ہو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ آپ کو ان سوالوں کے جواب ضرور دے گا اور جب جواب مل جائیں تو محنت شروع کرنا اور تب تک کرتے رہنا جب تک تمہیں اپنی منظر